بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین پی ایم لانگ کورس کی سیریز میں ہم آپ کے لئے نیو قیسٹنز لے کے آئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم موسٹلی ڈسکس کریں گے بیٹیکان سٹی کے بارے میں ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہے کیوں اتنی مشہور ہے جو بھی انفرمیشن آتی رہتی ہے اس میں سے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اس سے پہلے کہ ہم آگے قیسٹنز کی طرف جائیں گزارش یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ تیاری کرتے رہے ہمارے ساتھ یا آپ مزید ہی ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن ملتا رہے سب سے پہلا جو ویٹیکان سٹی کے بارے میں ہے کہ ایک تو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک وہ ویٹیکان سٹی ہے پھر ویٹیکان سٹی کب جو ہے وہ بنا یہ بنا 1939 کو جو کہ ایک independent state ہے یہ بھی یاد رکھے کہ ویٹیکان سٹی ایک independent state ہے ویٹیکان سٹی ایسٹ سراؤڈڈ بائی روم اٹلی تو یہ روم اس کے اردگرت ہے ویٹیکان سٹی جو ہے یہ اس کا جو ہیڈکوارٹرز ہے رومن کیتھولیک چرچ جو کہ the pop holy sea reside in ویٹیکان سٹی جو ویٹیکان سٹی میں رہتا ہے اور یہ electron treaty کے درمیان جو کہ holy sea اور اٹلی کے درمیان ایک ہوا تھا معایدہ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ بنا تھا اب اس سے مزید information جو ہے وہ computer کے والے سے آ جاتی ہیں وہ ہم آپ کے لئے share کی ہیں کیونکہ وہ ویٹیکان سٹی کے بارے میں تھوڑی سی information تھی CPU سے کیا بنتا ہے یہ بڑے important ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ ہر interview میں آپ کو کام آئے اور اس کے علاوہ کوئی بھی test دیتے ہیں آپ یہ میں long course تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ apply کرتے ہیں نیوی میں FIA میں ٹھیک ہے ASF میں apply کرتے ہیں even کہ آپ IT branch کا بھی test دیتے ہیں Army Navy Air Force میں تو بھی وہاں یہ important ہے CPU سے بنتا ہے central processing unit بڑی مشہور terms RAM RAM Random Access Memory ROM Read Only Memory Prom پروم سے کیا بنتا ہے جی programmable Read Only Memory اچھا ایک اپروم اپروم سے بنتا ہے Erisable پروم ٹھیک ہے اوکے ایک ہوتا ہے Double E پروم ٹھیک ہے اس کے بنتا ہے Electrically E پروم اس کے بعد HDD ٹھیک ہے Hard Disk Drive FDD اچھا floppy disk drive یہ بھی ختم ہو چکی ہے لیکن بتا ہو نا چاہیے KBD KBD سے بنتا ہے Keyboard ٹھیک ہے اس کے آئی او آئی او سے کیا بنتا ہے Input And Output ٹھیک ہے اس پر CD CD اب تو دور ختم ہو گیا CD کا بھی لیکن پھر بھی کام آتی ہیں کوئی چیزیں ہم نے safe رکھ نہیں تو CD پہ write down کر لیتے ہیں ایک نمبل نمبل کے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھے جاتے ایٹ بیٹس یہ ہوتا ہے ون بائٹ کے ایک ول ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور بائٹ یہ آپ کے ون کلو بائٹ کے برابر ہوتا ہے اچھا جی ون زیرو ٹو فور کلو بائٹ یہ ہے یہ ون میگا بائٹ ایم بی کے برابر ہوتا ہے اچھا ون زیرو ٹو فور ایم بی یہ کتنے برابر ہوتے ہیں یہ ایک جی بی کے برابر ہوتے ہیں اچھا پھر اگر ون زیرو ٹو فور جی بی ہو تو پھر یہ برابر ہوتا ہے ایک ٹیراب ٹھیک ہے اور ون زیرو ٹو ٹیراب یہ کس کے برابر ہوتے ہیں یہ ایک پیٹا بائٹ کے برابر ہوتے ہیں اچھا ون زیرو ٹو فور پیٹا بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ایک اگزا بائٹ کے برابر ہوتا ہے ای بی اچھا اس کو نا یہاں سے ریورس کر کے بتا دیتا ہوں کوسچن اس طرح بھی آتے ہیں ون میگا بائٹ ایک لٹو ٹھیک ہے تو ون زیرو ٹو فور کلو بائٹ ون گیگا وائٹ جو ہے جو بی کس کی ایک بی وہ ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور ایم بی کے ٹھیک ہے اس طرح دونوں طرف سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہون زیرو ٹو فور ای ایگز بائٹ یہ ہوتا ہے ون زیٹ بائٹ ٹھیک ہے اور ون زیرو ٹو فور زیٹ بائٹ کس کی اکل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ون یوٹ بائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ایچ ٹی ٹی پی ہائیپر ٹیکس پہلے بتا چکے یو ایل ہر دیکھیں ویب سیٹ کی یو ایل ہوتی ہے یونی فارم ری سورس لوکیٹر اس کے بعد یو ایس بی یو ایس سی ری بس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وائرس وائرس سے بنتا ہے وائر وائٹل انفرمیشن ری سورس انڈر سائز 3G 3G کسی کہتے ہیں جی 3rd generation ٹھیک ہے 4G 5th G 6th 7th G یہ ان کو اس طرح کہتے ہیں generation GSM GSM کہتے ہیں جی Global System for Mobile Communication ٹھیک ہے GSM Mobile کے لیے اکثر use CDMA CDMA use ہوتا ہے جی Code Division Multiple Access UMTS Universal Mobile Tele System ٹھیک ہے جی دیکھیں آج میں آپ کو کتنی important information دے رہا ہوں SIM ہم اکثر use کرتے ہیں کہ ہمارے Mobile میں کتنی SIM ہیں جی subscriber identity module ٹھیک ہے AVI AVI Audio Video Interleave اس کے بعد RTS Real Time Streaming ٹھیک ہے اس کے بعد SIS Symbian OS Installer File AMR AMR Adoptive Multi Rate Codec JAD JAD Java Application Descriptor JAR JAD Archive JAD Java Application Descriptor 3GPP 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 3rd Generation Partnership Project 3GP 3rd Generation Project MP3 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 USB MP3 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 MP4 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 File MP4 MP4 사� Sacrary Man mimic players Excess AAC Advanced audio coding Jaiif Gif Jaiif share jaha YouTube innovative pictures Pro YouTube V گرافک انٹرچنجیبل فارمیٹ ٹھیک ہے اوکہ جی یہ آج ہم نے تمام آپ کو جتی بھی ایبیریویشنز تھی وہ ہم نے شیئر کر دی آپ کے ساتھ انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ پوچھ رہے ہوتے ہیں قویسٹنز میں بھی ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ میں بھی ٹھیک ہے تو یہی مین مین چیزیں ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے بری ڈیلی استعمال کی چیزیں ہیں آج کل تو ہر بند نے کمپیٹر رکھا ہوا ہے تو یہ ضرور جناب کریں اور مزید نوٹس اور انفرمیشن کے لیے یا تیاری کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ضرور دیکھا کریں وہاں پہ لنکس موجود ہیں فری آن لائن پریکٹس کر سکتے ہیں نوٹس بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی قویسٹن اور کیوری ہو تو کینڈلی آپ فیس بک پیج پہ شیئر کیا کریں اس وہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فریش دے کے آ چکے ہوتے ہیں ٹیسٹ ویرہ تو وہاں سے آپ کو اپڈیٹڈ انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے اب بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں لوگوں کی وہ آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم بندہ بیزی ہوتا ہے تو جواب نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے آپ سو شاید لگتا ہے کہ ہم جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے سو کاموں میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے کبھی ایک کام کر رہے تھے کہ بھی دوسرا کر رہی ہے بڑی مشکل سے میں ٹائم نکالتا ہوں اور میں ویڈیو ون ٹائم آپ کی ریکارڈ کرتا ہوں اور پھر جا کے پتہ نہیں کب میں اس کو پوسٹ کرتا ہوں مطلب دوسرے دن یا اسی دن بڑی مشکل سے اس کو میلج کرتا ہوں تو اس لیے جو کوسچنوں کا ہنڈی فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں آپ کو بیٹر آنسر مل جائے گا پوسٹرے سٹوڈنٹس کی کیوری ہوتی ہے وہ ہی سیم کیوری ہوتی ہے وہ مہاں سے ان کی حل ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ سو سٹوڈنٹ مجھ سے کوسچن کرے سیم کوسچن تو سو سٹوڈنٹ کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑے میسیج آ رہے ہوتے ہیں آپ یہی سمجھ دیں کہ میرا ایک کوسچن ہے لیکن آپ جیسے دس اور کوسچن بھی سیم کوسچن مجھ پہ آئے ہوتے ہیں اس لئے وہ مشکل ہوتا ہے ہر کسی کو سیم آنسر کرنا اسی کے لئے پر بیٹھنا تو شکر کریں یہ بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لئے بنا کے ہم بھیجتے ہیں تو اس لئے آپ کی نوازش ہوگی کہ آپ جو کیوریز ہوں وہ آپ نے فیس بک پہ شیئر کرنی ہے چلے اپنا بہت سارا خیال لکھیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ